نمستہ راگگری ویکنڈ انٹرویو سیریز میں آپ سبھی کا سواگت ہے اور آج کی ہماری مہمان اس لیے بہت خاص ہیں کیونکہ راگگری کے منچ پہ یہ پہلا موقع ہے جب کوئی اوڈی سی ڈانسر ہم سے جڑ رہی ہیں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن میں بہت ساری بات دیتائیں ہیں ہم زوم کے تھرو انٹرویوز کرتے ہیں کلاکاروں سے ملتے ہیں تو اوڈی سی کی پہلی کلاکار اور پہلی ہی کلاکار جنہیں اس ڈانس میں ہے مہارت اور وہ ہیں اس نرت کی بہت پرانی سادھک میں بہت ونمرتہ سے بہت ہی ونمرتہ سے میں سواگت کر رہا ہوں شبدا وراتکر جی کا شبدا جی بہت بہت سواگت ہے نمشکار بہت بہت دھنیواد راگگری میں مجھے بلانے کے لیے میں آپ کے بہت آبھاری ہوں اور آپ کا میں ابھی نندن بھی کرتی ہوں کیونکہ یہ بہت ہی اچھا پریاس ہے کہ آپ شاستری اندرتیا کو اور شاستری کلاو کو اس طرح سے پروساہیت کر رہے ہیں ہوا کیا شبدا جی کی پہلے تو ہم نے جب یہ مطلب یہ جو نئی دنیا ہے انٹرنیٹ کی اور زوم کی جس پر ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ کئی بار گلتیاں ابھی ہم لوگ کر دیتے ہیں تو ڈانسرز کے ساتھ انٹریو کرنے میں جٹلتا یہ تھی مشکل یہ تھی کہ ہم ان سے پرفارم کرنے کی گزارش کیسے کریں گے مطلب وہ ایک فریم میں کیسے پرفارم کریں گے لیکن پھر کچھ دوستوں نے کچھ شکچندوں نے صلاح دی کہ اس سے رکنے کی بجائے آپ کلاکاروں کو آمنترت کیجئے ان سے باتچیت کیجئے ان کے بچپن کی بات سنیے اور بیچ پیچ میں ڈانس کی جھلکیاں بھی دکھائیے تو ایسے یہ سلسلہ بھی شروع ہو گیا اور اب اچھا چل رہا ہے اور دیکھیں جیسا میں نے کہا کہ پہلی بار آپ ایک اوڈی سی ڈانسر کے طور پر ہمارے ساتھ جڑی ہیں تو پناہ دھنیواد دیتے ہوئے باتچی شروع کرتے ہیں اور میری عادت ہے کہ میں بچپن ملے جاتا ہوں کلاکار کو تاکہ سمجھ میں آئے کہ شروعات کیسے ہوئی تھی تو میں آپ سے بھی یہی جاننا چاہوں گا کہ آپ کا جو بچپن ہے وہ شرارتوں والا تھا یا بہت ڈسپلین بچے کی طرح سے تھا شرارت تو تھی ہی بچپن میں سبھی کے بچپن میں ہوتی اسی طرح تھی اور ویسے تو کیونکہ میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی تو بہت لادلی بھی تھی اور گھر میں یعنی ہمارے پورے فیملی میں قریباً 22 سالوں بعد لڑکی ہوئی تھی گھر میں اس کے بیچ میں میرے چاچا کے لڑکے تھے میرے دو بڑے بھائی وہ بھی گھر میں لڑکے ہی تھے اور بہت سب لوگ رہا دیکھ رہے تھے کہ گھر میں کب بچے آتی ہے تو اسی لئے میرے جنم کے بعد بہت خوشی ہوئی تھی اور ویسے بہت لاد پیار ملا مجھے لیکن میری ماں بہت ویسے لاد پیار تو کرتی بھی تھی لیکن کافی سٹرک تھی ڈسسپلین رکھتی تھی تو شرارت کے ساتھ مجھے پڑھائی بھی اچھی کرنے پڑتی تھی بچپن میں اور بچپن میں تو ویسے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اندرتے کروں گی کیونکہ ویسے میں کلا کر فیملی سے نہیں ہوں ہمارے گھر میں میں ہی پہلی ہوں جس نے اندرتے کی شروعات کی میں اسی پر آنے والا تھا اور میرا اگلہ سوال یہی تھا کہ جس پریوار میں کوئی اس طرح کی پرمپرہ نہ چلی آ رہی ہو وہاں پر ایک ڈانس فارم کو چننا اور پھر اس کو ویدیویت طریقے سے سیکھنا یہ شروعات کیسے ہوئی ہے کیسے آپ نے تیہ کیا کہ آپ کو ڈانس سیکھنا ہے ڈانس سیکھنا مجھے یاد ہی نہیں آ رہا ہے کیونکہ میری ماں کہتی ہے کہ میں بہت چھوٹی تھی کچھ کاریبن تین چار سال کی ہوں گی تب میرے چاچا جو بمبئی میں ڈاکٹری پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کچھ ویسٹن ڈانس سیکھ لیا تھا ٹویسٹ کہتے تھے اس زمانے میں اور گھر میں آکے وہ ٹویسٹ کی پریکٹس کرتے تھے تو ان کی اس سمائے کی پارٹنر میں رہتی تھی کچھ تین چار سال کی تھی تو تب ہی دیکھا تھا کہ پدنیا سکو رہے ہیں تو ہمارے کچھ وہاں کے اس سمائے گھنپتی میں بہت سارے پروگرام ہوتے تھے مہارا شروع میں گھنے شوٹسو میں تو کچھ پروگرام تھا تو مجھے بیچ میں سری کرشنا بنا کے کھڑا کر دیا اور اس سمائے میں نے کیا نرطح کیا مجھے معلوم نہیں لیکن سب لوگوں کو بہت پسند آیا اور اس طرح سے اندرتیا میں کرنے لگی کبھی تبھی تو سوچا بھی نہیں تھا لیکن مجھے لگتا ہے کچھ نیتی مجھے اندرتیا کی طرف کھیچ رہی تھی اس کے بعد بھی جب بھی موقع ملتا تھا میں اندرتیا کرتی تھی لیکن وہ شاستر اندرتیا تو تھا ہی نہیں کیونکہ ہمارے گھر میں کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ شاستر اندرتیا ہوتا ہے کیسے اور تب ہی ہمارے ایک نیبر تھے ماف کیجئے تھوڑا میرا ہندی اتنے اچھی نہیں ہے آپ کی ہندی بہت اچھی ہے تو تو وہ جو تھے وہ بھرتناٹیم ڈرتیاں گنا تھی ایک مدراس کی ایک ہماری آنٹی تھی اس زمانے میں میں انہیں آنٹی بھولاتی تھی وہ ڈرتیا کرتی تھی وہ دیکھیں مجھے بہت اچھا لگتا تھا اور بہت اچھا تھی کہ میں سیکھو اور ہمارے جو کولنی میں انوشکتی نگر میں رہتی تھی وہاں پاس میں ڈرتیا کے ورک چل رہے تھے سب کیا ہے تو گھر میں سب نے کہا کہ ابھی ٹینت کا ایکزیم ہونے دے دسلی کا اور اگر آپ کو ڈسٹینکشن ملا تو پھر آپ جائیے وہ آپ کا پکشس ہوگا اور اس طرح میں بہت لگن سے پڑھائی کرتی پڑھائی میں اچھی کی ویسے تو ڈسٹینکشن ملا اور پھر میں نے ڈرتیا کا کلاس جوائن کر دیا جو میرے گھر کے پاس میں بھرتناٹیم کا تھا اور میرے پیتا جی مجھے روز نورتیا کے کلاس میں چھوڑنے آتے تھے ایک اچھی بات تھی ہمارے گھر میں اس زمانے میں بھی ہرے کو اپنا اپنی من کی چیز کرنے کا ایک سواتنتر تھا بہت ڈیموکرائٹک فیملی ہے ہماری میرے پیتا جی بھی سواتنتر سینک رہ چکے میرے چاچا بھی سواتنتر سینک تھے تو گھر میں پورا محول ایسے بہت تھی راشتر پریم کا اور تھا تو ایسے محول میں میں بڑی ہو گئی تو پیتا جی چھوڑنے آتے تھے کبھی انہوں نے دیکھا بھی نہیں کہ میں اندر کیا کر رہی ہوں کون سا نرتک کر ہوں لیکن ان کو لگتا تھا ٹھیک ہے اچھا ایکسرسائز ہو رہا ہے تو اس طرح سے میرا پراثم میں بھرت ناٹیم سے شروع کی اور میرے بھاگے سے مجھے بہت اچھے گرو ملے گرو شری منی جو بھرت ناٹیم کے بمبائی کے بہت ہی جانے پہچ جانے اور بہت ہی سینئر گرو تھے اور انہوں نے مجھے اچھا اچھی شکشہ دی اور ایک دن پھر انہوں نے میرے مات جی اور پیتا جی کو بہت اچھا کر رہی ہے اور ہمارے کلاس کا کچھ نتیا کا کارکرم تھا اس میں مجھے شیو پاروطی بیلے میں پاروطی کا رول دے دیا تو گھر میں تو کسی نے دیکھا نہیں تھا میں کیا کر ہوں تو اس سمئے سب پروگرام دیکھنے آگئے اور تب انہوں نے دیکھا کہ یہ کچھ اچھی چیز کر رہی ہے اور کچھ ہے اس میں تو کر میں نے کر دیا اور ساتھ ساتھ میرا اندرتیا بھی چل رہا تھا پھر بھرت ناٹی ہم سیکھتے سیکھتے میں میرے گروہ جی کے کلاس میں بھی سکھانے جاتے تھی کیونکہ اور اپنا گیان اور پڑھے تھوڑا تھیاری کرے اس بہانے سے میں وہاں سکھاتے بھی تھی اور میرے گروہ نے مجھے بنایا کیونکہ انہوں نے اتنا پروچ سہید کیا اور میری پوری فیمیلی میرے ماتا جی پیتا جی میرے بھائی جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا پھر بھی میرے اس پیشن کے کارن انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ویسے جب میرے گروہ جی پہلے بھرات نٹیم کے گروہ جی گروہ شری مانی جب گھر پہ آئے انہوں نے کہا کہ اس کا آرنگیترم کریں گے تو گروہ جی کو سب انہیں بتانا پڑا کہ آرنگیترم یعنی اس کی شکشہ ہو گئی اچھی طرح سے تو ہم اس کا پہلا کاری کرم اچھی طرح سے کریں گے اور پھر میرا کاری کرم ہو اور بھرات نٹیم سیکھتے سیکھتے ہی پھر کب میں ODC میں چلی گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا تو ایسے ہوا کہ ہمارے کلاس میں میرے گروہ جی کی بیٹی ODC کے مہان گروہ گروہ شری کے مہا پاترہ کے ورکش آپ میں گئی تھی اور وہ درودیا دیکھ کہ مجھے اتنا اچھا لگا کہ یہ کیا ہے مجھے سیکھنا ہے تو میں نے میرے گروہ جی کو کہ مجھے یہ سیکھ نی کی اچھا ہے اور اس سمئے جو گروہ تھے ان کا بھی دل بہت بڑا تھا ایسے نہیں کہ اسے پکڑ کے رکھے کی بھرتنا ٹیم سیکھ رہی ہو تو تم کو کیوں ڈی سیکھ ہے انہیں نے کہ ٹھیک ہے تم جاؤ ncpa workshop گروہ جی سے ملو اور میں پھر ممبئی میں ncpa میں جا کے گروہ جی سے ملی اور جب انہیں پتا چلا کہ میں بھرت نا ٹیم کرتی ہوں تو بہت ہی خوش ہو گئے اور پہلے ہی دن انہوں نے مجھے بہت خوش سے اپنے کلاس میں لے لیا اور میری ڈی سندھ رتی کی شکش شروع ہو گئی میں ایک بار پھر سے اپنے راگگیری کی جو سبسکرائبر ہم کو بتا دیتا ہوں کہ جو بھی شبتہ جی نے آرانگیترم شبد کا استعمال کیا دراصل بھرت ناٹیم کی جو پرمپر تعلیم ہوتی ہے اس میں جب برو کو یہ لگتا ہے کہ اس کے شش کی تعلیم ویدیوت تعلیم پوری ہو چکی ہے اور وہ اتنا تیار ہے اتنا پریپک ہو چکا ہے کہ منج پر کارکرم دے سکتا ہے وہ دن کسی بھی کلاکار کے بڑے سے بڑے کلاکار کے لیے جو اس کا پہلا کارکرم ہوتا ہے رنگی ترم وہ اس کا سب سے بڑا سپنا ہوتا ہے تو مجھے لگا کہ میں شاید تھوڑا سا اس میں آٹ کر دیتا ہوں شبیدہ جی یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ بینا کسی پرمپرہ کے پریوار میں ہونے کیسے یاد کرتی ہیں ان کو کیا آپ نے ان کے اندر دیکھا جو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب جو خیاتی ان کی تھی کیوں تھی آخر وہ اتنی صحیح بات ہے اب بھی میں سوچتی ٹی وی پہ پروگرام بھی دیکھا تھا اس زمانے میں بلاک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا اور میں اتنی پربھاویت ہو گئی تھی کہ مجھے یہ سیکھ رہی ہے اور جب میں گروہ جی سے ملی تو ایسے نہیں لگا کہ میں ان سے پہلی بار مل رہی ہوں کیونکہ انہوں نے اتنے بہت ان سے شیئر کرتے تھے سب کچھ جیسے ہی میں گئی تو گروہ کے پاس دیکھے گروہ جی نے کہ دیکھو کتنی خوبصورت ہے اور ڈانس سکھئے ایسے بتا رہے تھے جیسے اپنی خود کے بیٹی کے بارے میں بتا رہے ہے اور یہ پہلے ہی کیا کہتے ہے میٹنگ میں اگر ہمیں اتنا پرہ اور پریریت کرے تو سیکھنا تو بہت ہی آسان ہو جاتا ہے تو گروہ جی کے پاس ایسے لگا ہی نہیں کہ میں ان سے ڈرو پہلے تو جیسے شروعات کی بات میں تو ہم ڈرتے تھے جیسے جیسے کٹھن کٹھن رچنائے سکھاتے تھے لیکن کبھی بھی ہمیں ایسے ڈاٹ کے خاص کر مجھے تو ڈاٹ نہیں تھی کیونکہ میں تو پہلے ہی ڈر جاتی تھی تو گروہ جی کی بہت بہت کہانیاں ہیں بس ان کا نام آتے ہی میں سوچ کہ کی کیا کہوں اور کیا نہیں کہوں تو گروہ جی نے ہی پورا ہم میرا اندرت مول کر دیا بات وڈی اندرت شہلی میں اور ایک سمیہ ایسے تا کہ میرے دونوں بھی گروہ اتنے اچھے تھے اور میں دونوں بھی اندرت شہلی کرتی تھی بھرت نار ٹیم اور ODC لیکن کہیں مجھے لگا کہ اگر میں دونوں بھی کرو تو میں کہیں نہ کئی اس میں مکس کر دوں گی اس کی جو شد تا رکھ نا مشکل ہوگا تو اسی لیے پھر مجھے ODC کرنا پڑا لیکن مجھے دونوں بھی اندرت اتنے ہی پریت دے ہر ایک اندرت شہلی کے اپنی اپنی کچھ وشیش تائے ہوتی ہے وہ ہے لیکن مجھے بہت ہی ایک پرسنل لیول پہ مجھے ODC کرنا زیادہ اچھا لگا اور نے پھر ODC اندرت ہی کرنے لگی اور بتائیے کی جیسے میں نے آپ کے پریچھے میں کہا کہ آپ پہلی ODC dancer ہیں جو ہمارے کارکرم میں آ رہی ہیں اب اگر کچھ چھوٹے موٹے اگر آپ فرق بتا سکیں جو آٹھ شاستر اندرت ہیں کتھک ہو گیا کچی پوری ہو گیا بھرت ناٹیم ہو گیا کتھ کلی ہو گیا ODC ہو گیا اگر آپ ODC کو کتھک یا بھرت ناٹیم سے ایک ایک سامان آدمی کے لیے بتا سکیں دو تین موٹے موٹے فرق تو بہت تاوپیوگی جانکاری ہوگی ضرور ضرور ایکچولی کیا ہے کہ ہماری یہ سبھی انردتش ایلیا کا جو سوث ہے وہ ناٹیش آسر ہے ناٹیش آسر میں دو پرکار کے ورگی کرن کیے مارک اور دیش مارگیاں نے جو ناٹیش آسر میں دیئے ہوئے مارک پر جارے ان نیوموں کے انسار جب ہم نردتش کرتے تو مارگی ہو جاتا ہے اور لیکن ناٹیش آسر میں دیوید پرورتیا دکھائی ہے اور اس سمیں انہوں نے چار پرورتیا بتائی تھی جیسے کہ اوڈر ماغتی ایک ہے جو کہ ماغد اور اوڈر دیش یعنی ابھی کاؤڑی سا داکش بھارت کی ہے ایسی جو نردتش شیلیہ ہے جس پر اس ریجن کا اس پردیش کا پربھاو ہوتا ہے تو اوڈیسی انردتش شیلیہ اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں بہت سارے شلپ جو ہے اوڈیسی کے مندیروں میں اوڈیسا کے جیسے کونارک مندیر میں ہے بہت سندر سندر شلپ کرتیا ہے اس میں جو بھنگی ماں دیکھتی ہے وہ بھنگی ماں ہمیں اوڈی سندھ رتے میں زیادہ دیکھائی دیتی جیسے تریبھنگ ہے انڈین آئی کیون شلپ شاستر میں تین جگہ جب ہمارا شریر بینٹ کرتا ہے وکر رہتا ہے تو اسے تریبھنگ کہتے اور بہت ساتھ ہماری شریر رام کی مورتی ہے شری کرش نا کی مورتی ہے جو تریبھنگ میں کھڑے رہتے ہمارے نیانیشوری میں تو نیانیشور نے جو لکھے ہے انہوں نے ورنن کیا ہے کہ تریبھنگ دے ہوڑا تریبھنگ میں اپنا دے تریبھنگ کھڑے ہیں تو یہ جو ورنن کی ہوئے جو ہماری بھنگی ماں ہے وہ ڈیسی میں زیادہ دکھائی دیتی ہے اگر آپ کتھک دیکھیں گے تو کتھک نیرود میں شریر ایک سمپاد میں پورا سیدھ کھڑے رہتے ہے جس میں وکر بھنگی کم ہوتی ہے کتھک نیرود میں گنگرو اور ان کے فٹور کو بہت مہت دی آج جاتا ہے اور زیادہ منورن جنات مکرنے کے لئے بہت اچھے اچھے چکر جو کرتے ہے وہ کرتے ہے وہ پراثہ ان جو ہماری ڈیسی ہے بھرت نیرود میں جو کے مندیروں میں زیادہ وکس ہوئی پر زیادہ مغل influence ہوا ہے تو وہ تھوڑا الگ ہو گیا اب بھرت نیرود اگر ہم دیکھیں گے تو اس کی جو بھنگی مائے ہے جو پدنیا سے وہ زیادہ جو میٹرک ہے اس میں ایک سیدھی ریشہ زیادہ دکھائی دیتی ہے اور زیادہ اکرمق ہے اور ڈیسی ہم دیکھتے تو ڈیسی میں بہت سرکیولر یعنی راؤنٹ یا کیا کہے ہندی میں کہیں کہ بہت ہی طرل طریقے سے بھنگی مائے دکھائی جاتی ہے اور بہت سہج طریقے سے ابھی نہیں کیا جاتا ہے اور ڈیسی میں خاص کر کے ابھی نہیں میں گیت گووین کی اشترپدیوں پر آدھارت ابھی نہیں کیا جاتا ہے گیت گووین ایسا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بھارت کے ویویدت میں ایک اکتما کا ایک پرتیق ہے کیونکہ ہم سبھی ہی نرطی شیلیوں میں جیسے بھارت ناٹی ہم ہے ڈیسی ہے پانی پوری ہے کچھ پوری ہے کتھ کلی مہین اکتما سبھی میں جیت گووین کی اشترپدی ہم ابھی نیکے ماتھیوں سے سادر کرتے تو تھوڑے تھوڑے فرق ہے ہر نرطی شیلی میں ہماری ویش بھوشہ بھی الگ ہوتی ہے ڈیسی نرطی میں ہم جو سلور کلر کے گہنے پہنتے ہیں اس میں بہت پھولوں کا خوبصورت مالا بنا کے بارے میں ڈالتے ہیں کتھ میں دو پرکار کی ویش بھوشہ ہے ایک ہمارے بھارتی پرمپرا کی انسار گھاگرہ چولی پہنتے اور مغل پرمپرا کی انسار بھی وہ ویش بھوشہ کرتے سو اس طرح تھوڑے تھوڑے فرق ہے ہر ایک نرطی شہلی میں اور جتنا ہم دیکھیں گے تو ہمیں اس کا مزا آج ہے لیکن اس کا جو بیس ہے یا کور ہے اس کی آتما ہے نات شہستر میں جس میں ویوید ہست مدرائے ہے اس کا وشلیشن کیا اچھا بھی لگے سمجھ میں آئے گا مجھے آپ کے پیچھے کنوپریہ کا پوسٹر دکھ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اپنے اس کارکرم کے بارے میں بتائیے آپ اور پھر ہم اس کی جھلک دکھائیں گے یہ کنوپریہ کا پوسٹر بھی جب میں نے پہلی بار کنوپریہ الگ کرنے کی کوشش کی کیونکہ ہم شاستر اندرتے شہلی میں زیادہ کر ہم واشی کا بھینے نہیں کرتے ہیں جب ہم شدھ اندرت پرست کرتے اوڈی یا کسی بھی اندرت شہلی میں پہلے کے زمانے میں تھوڑے تھوڑے کوئی جیسے کچھ پڑی اندرت شہلی اس میں تھی میرا پریہ کاوی ہے میں ہندی اچھی طرح سے نہیں بات کر پات ہوں لیکن سمجھ ہوں اور مجھے ہر سمجھ لگتا ہے کہ کوئی بھاشا سمجھ نہیں کے لیے سمجھ کرنا بہت ضروری ہو تو مجھے یہ جیسے کنو پریہ ہے اتنا پریہ لگا اور جیسے میں پڑھتی جا رہی تھی تو میں پوری پربھاویت ہو گئی کہ مجھے کچھ اور اس کا ماندھیم میں نے تھوڑا سا بدل دیا اور اس کے ساتھ میں نے اس پرستوطی میں رکھا ہے تو یہ پرستوطی الگ ڈھنگ سے کی تو بہت لوگوں کو پسند بھی آئی اور پہلی بار جب میں نے کیا تب دھرمویر بھارتی تو نہیں تھے لیکن پشپا جی پشپا بھارتی جی ان کے آشیرواد ملے تھی مجھے اس کاریکرم میں آئی تھی اور انہیں بھی یہ پرستوطی اچھے لگی تھی تو ان کی برہرنہ سے پھر اس کے بہت سارے پریوگ نہیں لکھی بھارتی ہندی ساہتی کے مہانتم ساہتی اکاروں میں ان کی گنتی ہوتی ہے اور میں اب یہ بھی آپ سے سمجھنا چاہوں گا مطلب یہ دیکھ لیتے ہیں پہلے کون ہے جس کی آتما کو تُو نے پھول کی دھرے کھول دیا ہے مجھے تم سے کتنی لاج آتی تھی مجھے تم سے کتنی لاج آتی تھی من اکسر اپنی ہتھیلیوں میں اکسر اپنی ہتھیلیوں میں اپنی آناج سے آرک تم چھپالی مجھے مجھے انگس انچلن ہیں جس ہم وکھے چلن کہتے وہ بہت ہی الگ ہے جب میں نے بھرت نار ٹیم کے باد سیکھنا شروع کر دیا ملنے ملنے پہلے تو ہمارے ہیں پلوی کوئی فارم ہوتا ہے ڈانس کا اس کے بارے میں آپ بتائیے پھر اس کے clip ہم دکھائیں گے ضرور ضرور ابھی ہم جب شاستریں نردی کرتے ہے تو اس کے دو ویبھاگ ہے ایک شدھ نردی اور دوسرا جو ہے نردی نردی اور نردی ویسے تو نردی شاستریں میں تین بھاگ دیئے گئے نردی اور نردی اور جو نردی ہوتا ہے اس میں نردی نہیں ہوتا ہے اس میں صرف نردی ہوتا ہے اور نردی میں نردی یعنی ابھی نہیں بھی ہوتا ہے تو اس کے بارے میں چھوٹی سی کہانی ہے جو ہمارے نردی شاستر میں اکھیا ہی کیا بولتے ہیں بھرگی کرن کیا تھا کیسے شروبھیت کیسے ہوگا ہمارے جو نیک مومنٹ یعنی یہ جو ہم کرتے ہیں سندری گریوا تو گریوا یہ کہتے ہے اسے تو اس حس تم ادھر آئے ان کے بارے میں بہت لکھا اور انہوں نے سوچا کہ اس کی پرستطی ہم بھگوان شنگر جی کے سامنے کریں گے اور یہ پرستطی انہوں نے کی لیکن اس کے پہلے انہوں نے ایک ناٹک پرستط کیا اور وہ ناٹک تھا امرت وان تو بھگوان شنگر نے دیکھا اس میں ناٹیا تو بہت تھا کیونکہ ناٹیا شاستر ہے ناٹیا بہت ہے تو انہوں نے کہا اس میں ناٹیا ہے لیکن میرا جو ناٹیا وہ نہیں دکھائی دے رہا ہے اور پھر بھرت مونی نے اس میں ناٹیا ڈال دیا تو ناٹیا ڈال ناٹیا جب ہم ساتھ بھی پرستط کرتے ہیں تو بہت مشکل ہوتی ہے ہمارے نرطکوں کا جیون بہت ہی مشکل کر دیا ہے بھگوان چنگر جی نے نرطیا اور ناٹیا ساتھ میں کرنا کیونکہ ہمیں اس سمیں وہ جو تال چل رہا ہے اس کو یاد رکھنا ہے گانا یاد رکھنا ہے اور اس سمیں وہ جو ہم بھومی کا کر رہے ہیں اس کے بارے میں سوچ تا ہے تو وہ ہو جاتا ہے ابھی نہیں نرطیا اور نرطا نرطا یعنی اس میں کچھ ابھی نہیں ہے بس بہت خوبصورت پدنیاس ہوتے ہے خوبصورت ہستہ مدرائے ہوتے نرطا ہستہ ہے اس کا اپیوک کر کے ہم ایک بہت سندر جیسے کہ ایک چتر بناتے ہیں سپیس میں we are ڈروائن a beautiful picture that is نرطا تو یہ ہوتی جیسے کہ ہمارے شریر میں جو آتما ہے اس کا وکاس ہو رہا ہے پہلے ہم یہ جو بیج ہے آتما کا وہ پیروتے ہے منگل آچرن میں اور بھگوان کی آرات نہ کرتے اس کے بعد یہ شریر ہے اس کی شدھی کرتے شد دن رتے سے جس میں یہ آتما وکاس ہونے جا رہی ہے تو یہ شد دن رتے ہوتا ہے اس میں بہت الگ طریقے کے تالوں پر سنگیت کے ویویت راغوں پر آدھاریت رتے کیا جاتا ہے اس میں پدھن نیاس ہوتی ہے اور بہت ہی ڈیکوریٹی خوبصورت الانکارک ایسی بھنگی مائے ہوتی ہے تو اسے ہم شد دن رتے کہتے ہے اور شد دن رتے میں جو پر ستی ہوتی ہے اسے پل لوی کہتے ہے پل لوی یعنی جیسے پھول کھلتا ہے دھیرے دھیرے پنکوڑیا کھل جاتی ہے اس طرح دھرے دھیرے کھلتا ہے اور انت میں درد گتی میں ہم درد برسطت کرتے بھارت میں جتنی لڑکیوں کے نام پل لوی ہوں گے اور وہ نہیں جانتی ہوں اگر تو اس انٹریو کے بعد وہ اپنے نام موسیقی شبدا ورائٹکر جی کے ساتھ اس باتچیت میں یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں کل رات ٹھیک دس پجے ایک بار پھر جڑیے گا ہمارے ساتھ شبدا جی کے ساتھ باتچیت کا دوسرا حصہ دیکھنے کے لیے اور دوسرے حصے میں باتچیت ہوگی کیسے ایک کلاکار کا ملٹی رول ہوتا ہے کیسے وہ ایک رائٹر بھی ہیں ساماجے کیارے بھی کرتی ہیں ادھیاپن بھی کر چکی ہیں اور خلاصہ تو یہ ہے کہ وہ کھیلتی بھی رہی ہیں اپنے بچپن کے دنوں میں تو ضرور دیکھئے کل کا باتچیت کا دوسرا حصہ